لا حول ولا قوة الا باللہ الا علی العظیم اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والموحدین والنار للعاسین والملحدین والصلاة والسلام علی عشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابل قاسم محمد وعلا علیہ التیبین الطاہرین المعسومین لا سیما علی الامام المنتظر روحی ورواہ العالمین له الفدا واللعنة الدائمة الباقية على آدائهم اجمعین اما بعد فقط قال اللہ الحکیم في کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم من يتع اللہ والرسول فاولائک معاللذین عنعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولائک رفیقا صلوات فرد محمد وآل محمد اب تو آپ حضرات تازہ دم ہو چکے ہیں اور بقدر کافی آپ لوگوں کو دیا جا چکا ہے تو اب آپ لوگوں کو باقاعدہ انداز سے جوش و خروش کے ساتھ اپنے اس امام کے جشن میں صلوات بھی بھیجنی چاہیے یہی تو ایک ایسا جشن ہے جس جشن کا ممدوح زندہ ہے ورنہ اور جتنے بھی جشن ہوتے ہیں اس میں ہمارا ممدوح امام وقت نہیں ہوتا لیکن یہ وہ جشن ہے جس میں ہمارا ممدوح امام زمان اور امام وقت ہے لہٰذا ہمیں بہت جوش و خروش کے ساتھ اپنے اس امام ممدوح امام زمان اور امام موجود کے جشن میں حصہ لینا چاہیے وقت کے اعتبار سے پروریرام بہت وسیع ہے میں اپنی تقریر کو بہت زیادہ طولانی اور ایسی تقریر بھی نہیں کرنا چاہتا جس تقریر سے بات ادھوری رہ جائے بہت ہی اقتصار کے ساتھ اس آئے کریمہ کے ذہل میں مجھے چند باتیں آپ کی خدمت میں سنجیدگی کے ساتھ ارز کرنا ہے پہلی بات تو یہ ہے یہ آیت جس کے اندر پروردگار عالم ان لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے جو لوگ پروردگار عالم کے نزدیک صاحبانِ نعمت ہیں ان لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے جو لوگ پروردگار عالم کے نزدیک اچھے لوگوں کے ساتھی ہیں آج سب سے بڑا میعار یہی ہے کہ کس کی دوستی کس سے ہے بڑوں سے دوستی کا رشتہ استوار کرنے کی تمنا سب دل میں رہا کرتی ہے اس آیت کے اندر بھی پروردگار عالم ان لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے جن کے دلوں میں ایک تمنا ہے مگر وہ تمنا کسی انسان سے کسی بڑے انسان سے اپنے ربط کو برقرار کرنے کی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ہے جس کو پروردگار عالم نے بڑا کہا ہے قرآن کہہ رہا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے جہاں بھی زمین کے اوپر پائے جا رہے ہیں ان کا تعارف آیت کے اندر بہت صاف اور سریح لفظوں میں ہے جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا مَا الَّذِينَ یہ ان لوگوں کے ساتھ رہے گا جن کے اوپر اللہ نے اپنی نعمتیں نادل کی ہیں اب یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ دعویٰ کر بیٹھیں ارے ہم ہی تو وہ ہیں جن کے اوپر اللہ نے نعمت نادل کی ہے آئیے ذرا ہمارے گھر کو دیکھ لیجئے ہمارے گھر کے اندر اتنے موجزے ہو رہے ہیں اتنی کرامات ہو رہی ہیں اتنی ہمارے ہاں زندگی کی فراوانیاں ہیں اب نعمت کس کو کہتے ہیں اللہ نے سارے جھوٹے دعوے داروں کے دعووں کو تراش قلم ان کے پر ان کے تراش دیئے ہیں اور کہا کہ نہیں ہماری نعمتوں کے وہ اہل ہیں جن کو ہم نے بیان کیا ہے کامنن نبیینا ہمارے نعمتوں کے وہ اہل ہیں جن کو میں نے نبی بنا کے بھیجا ہے وصدیقینا وہ ہماری نعمتوں کے اہل ہیں جن کو میں نے صدیق بنا کے بھیجا ہے ہماری نعمتوں کے وہ اہل ہیں جن کو ہم نے شہید بنا کے بھیجا ہے ہماری نعمتوں کے وہ اہل ہیں جن کو میں نے صالح بنا کے بھیجا ہے اور ہماری نعمتوں کے وہ اہل ہیں جو حسنہ اولائے کا رفیقہ ہیں تفسیر قمی میں مرہوم قمی نے لکھا اس آیت کریمہ کے زہل میں کہ آیت کے اندر رب العزت فرما رہا ہے صدیق ارے جھوٹے صدیق تو بڑے مل جائیں گے سچے صدیق کا تذکرہ ہو رہا ہے صحیح و حقیقی صدیق کا تذکرہ ہو رہا ہے قرآن نے کہا کہ من النبیین و صدیقین نبی تو نبی ہے کہا اس میں مرہوم قمی نے فرمایا کہ نبی سے مراد ہمارا نبی ہے اور صدیق سے مراد ذات مولا کائنات ہے شہدہ سے مراد حضارات حسن و حسین علیہ السلام ہیں اور سالحین سے مراد ہمارے گارہ امام تک ایمہ تاہرین علیہ السلام ہیں و حسن اولائے کا رفیقہ کی تفسیر میں کہتے ہیں اس سے مراد ہے ذات امام زمان علیہ السلام کی تو اب پتا چلا آئے کریمہ کے اندر رب العزت نے تعارف کرایا ہے ان لوگوں کا جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نادل کی ہیں کہا یہ وہ افراد ہیں جن کے اوپر ہم نے نعمت نادل کی ہے عزیزان اگرامی قرآن کے اندر اس آئے کریمہ میں اللہ ارشاد فرمائیت اللہ والرسول جس نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت کی اب عزیزو دو لفظیں قرآن میں ہیں میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں چھیڑنے جا رہا ہوں جس کو ادا کرنے میں مجھے وقت کی ضرورت پڑ جائے نہیں بہت ہی اقتصار کے ساتھ قرآن میں دو لفظیں بار بار آپ تلاوت کے درمیان پائیں گے ایک لفظ اتباع ہے اور ایک لفظ اطاعت ہے اس آئے کریمہ میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے متعدد جگہ کے اوپر اللہ نے ارشاد فرمایا اطاعت کا حکم دیا ہے اور کہیں کہ اوپر اللہ نے اتباع کا حکم دیا ہے بس اتباع اور اطاعت دونوں کا فرق اور بادے ہو جائے تو آج جسن کی قیمت ہمارے دوبالہ ہو جائے گی اتباع کسے کہتے ہیں اطاعت کسے کہتے ہیں اتباع کے معنی اردو میں ہم اتباع کے معنی استعمال کرتے ہیں اتباع کے معنی پیروی کرنا مگر عربی میں اتباع کہتے ہیں راغت کی بیان کے مطابق اور اہلِ لغت کے بیان کے مطابق اتباع کہتے ہیں کسی کے نظریہ کو تسلیم کرنا کسی کے قائدوں کو تسلیم کرنا کسی کی روش کو تسلیم کرنا کسی کے راستے کو ماننا اگر آپ نے کسی کے راستے کو مانا ہے اگر آپ نے کسی کی روش کو مانا ہے اگر آپ نے کسی کے اصول کو مانا ہے تو اصول اور روش اور قائدے اور طریقے اور راستے اور جادے کے ماننے والوں کو اتبا کی لفظ سے یاد کیا گیا ہے قرآن کہتا فمن طبیع فلا حدائلہم اور یاد رکھیے گا اگر آدمی نے کسی کے راستے کی پیروی کی ہے تو وہ مقام اتبا میں رہے گا اگر کسی کے جادے کی پیروی کر رہا ہے تو وہ مقام اتبا میں رہے گا اگر کسی کے فکر اور اصول اور تراشے ہوئے ذابتوں کو مانا ہے تو وہ اتبا کے مرحلوں میں رہے گا اللہ نے پیغمبر کو مقام اتبا میں بھی رکھا ہے مقام اطاعت میں بھی رکھا ہے دونوں مرحلے پیغمبر کو اللہ نے سپورٹ کیے ہیں ایک مرحلہ اتبا کا قرآن کہہ رہا ہے اِن کن تم تحبون اللہ فاتبعونی اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے کر رہے ہو تو اتباع پیغمبر تم کو کرنا پڑے گا تو اتباع کے معنی ہوئے کسی کو کسی کے خیالات کسی کے اصول کسی کے بنائے ہوئے راستے کی پیراوی کرنا لیکن عزیزوں یاد رکھیے گا اطاعت کے یہ معنی نہیں ہوا کرتے اطاعت میں کسی کے راستے کو نہیں ماننا ہے اطاعت میں کسی کے ذابتوں کو نہیں ماننا ہے اطاعت ایک الگ مرحلہ ہے قرآن نے جہاں بھی کہیں استعمال کیا ہے لفظ اطاعت اس کے ساتھ قرآن نے لفظ عمر استعمال کیا ہے پورے قرآن کے اندر ایک موقع بھی نہیں ہے میں نے آج بھی دیکھا کہ آیا کہیں قرآن میں استعمال ہوا ہے جہاں لفظ اطاعت استعمال ہوا ہے وہاں لفظ عمر استعمال ہوا ہے آپ دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے اتیو اللہ واتیو الرسول وعول العمر منکم معلوم ہوا اطاعت کا لفظ جنابِ نوح علیہ السلام حارون علیہ السلام نے کہا تو وہاں کے اوپر بھی فرما رہے ہیں کہ ان اللہ لا يحبو عمر المصرفین یاد کرو عطیعو ان اللہ لا يحبو عمر المصرفین یاد رکھو اطاعت کرو اللہ کسی مصرف کے عمر کی اطاعت نہیں کرتا اب عزیزانِ گرامی قرآنِ حکیم نے میار بنایا ہے اطاعت کا اور اطاعت کا اطاعت کہا جاتا ہے عمر کے مرحلوں میں اور اطاعت کہا جاتا ہے اصول و قائد و ذاتوں کے مرحلوں میں بس دو فرق کے ساتھ اب آپ قرآن کو اٹھا کر دیکھیں تو پتا چلے گا اللہ نے نبی کو دونوں مرحلوں سے سر فراز کیا تھا مرحلِ اطاعت میں بھی رکھا تھا مرحلِ اطاعت میں بھی رکھا تھا مگر اطاعت اس وقت ہوگی جب نبی کے پاس عمر ہوگا اقتدار ہوگا حکومت ہوگی یعنی اطاعت کا مرحلہ حکومت کے ساتھ آتا ہے اطاعت کا مرحلہ اطاعت کے ساتھ نہیں آتا اطاعت کا مرحلہ اصول کے تسلیم کرنے کا نام ہے مکہ کی زندگی پیغمبر کی وہ ہے جو مقام اطاعت میں تھی مدینہ کی زندگی وہ ہے جو مقام اطاعت میں آئی جب عزیزو یہ دو مرحلیں ہیں تو دو مرحلوں کے بعد ماننا پڑے گا کہ آج ہمارے لیے جو اماجس امام کا ہم جشن منا رہے ہیں کی بھی دو زندگی ہے ایک مقام اطاعت میں ہے اور ایک مقام اطاعت میں ہے جب مقام اطاعت میں رہے گی تو زمانہ غیبت کہا جائے گا جب مقام اطاعت میں آئے گی تو مقام ظہور بن جائے گا ایک صلوات پردے محمد و آل محمد تو امام مقام اطاعت میں ہے ہمارے عمیل مومنین کے بعد جتنے بھی امام امام حسن عسکری تک آئے ہیں سب مقام اطاعت میں ہیں عدیزان گرامی اطاعت میں اصول کو مانا جاتا ہے راستوں کو مانا جاتا ہے الحمدللہ ہم اہلِ بیت کے اصول اور راستے کو مان رہے ہیں اب ضرورت ہے کہ ہم اہلِ بیت کے اقتدار کو مانے جہاں اقتدار کو انسان تسلیم کرے گا وہی مقام اطاعت میں ہوگا جو اہلِ بیت کے اقتدار کو تسلیم نہیں کرے گا وہ مقام اطاعت میں نہیں آسکتا ہے اب انتظار وہ کریں گے جو اہلِ بیت کے اتباہ کے مرحلوں میں ہوں گے جہاں اتباہ پایا جائے گا وہی اطاعت کا انتظار بھی ہوگا ہر آدمی حکومتِ امامِ زمان کا انتظار نہیں کرے گا وہی تو کرے گا جن کے گھروں میں باگ کی لکڑیاں نہیں گئی ہیں اگر کسی کے گھر میں مجرم کبھی منصف کا انتظار نہیں کیا کرتا ہمیشہ مظلوم منصف کا انتظار کیا کرتا ہے ہم قوم مظلوم ہیں لہٰذا ہم کو حق ہے ہم ایسے امام کا انتظار کریں جو دمانے کو عدل و انصاف سے بھر دے گا مگر جن کے ہاتھوں میں کسی معصوم کے چہرے پر تماشے کے نشان ہوں گے ان کے ماننے والے کبھی امام زمان کا انتظار نہیں کر سکتے ہیں امام زمان کا انتظار میں تو کہتا ہوں مولا آئیے ہم کیا ہر دل کی آواز ہے آپ آج آئیے مگر مولا آپ اگر نہیں بھی آئے ہیں تو یہ یاد رکھئے ہمارے وقار میں کوئی کمی نہیں آئی ہمارے مرتبے میں کوئی کمی نہیں آئی مولا آپ کے نہ آنے کے باوجود آج الیکٹرونک میڈیا اور دنیا نے پہچان لیا عقیدہ انتظار رکھنے والے کون ہیں اور عقیدہ انتظار جس میں نہیں ہے وہ کون ہیں عدیزوں دنیا نے پہچان لیا کہ عقیدہ انتظار رکھنے والے یہ سر کٹا دیتے ہیں یہ بمبلاس نہیں کیا کرتے دنیا نے یہ پہچان لیا عقیدہ انتظار جن کے پاس ہے وہ جان کی قربانیاں دیا کرتے ہیں وہ کسی کی جان نہیں لیا کرتے اے مولا دنیا کا الپٹونک میڈیا آج بڑی آسانی سے ہمیں پہچان چکا ہے اور وہ یہ جان رہا ہے یہ عقیدہ انتظار والے یہ تو خود ہی مظلوم ہیں اگر مظلوم نہ ہوتے تو یہ کسی کا انتظار نہ کرتے اور عزیزو میں تو دنیا کی تعریف کر رہا ہوں کہ تمہاری آنکھیں کھلی تھی تم نے ہمیں پہچان تو لیا تم نے ہمیں پہچان تو لیا کہ ہم کون ہیں عزیزو آج دنیا کا ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے جو حکومتیں کر رہے ہیں وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کون ہیں یہ کون لوگ ہیں عزیزان اگرامی امن کے طرف دار کون ہیں ظلم کے خواہاں کون ہیں امن کے طرف دار کون ہیں ظلم ایجاد کرنے والے کون ہیں دنیا کو یہ پتا چل گیا ہے ہم کون ہیں مولا میرے عقیدہ انتظار نے ہمارے سروں کو آج اس دروشن دنیا میں اونچا کر دیا سارا عالم انسانیت سمجھ رہا ہے کہ غار کے ملہ سے ہمارے مذہب کا نشتہ نہیں ہے غدیر کے مولا سے ہے ہم غارب ہمارا کوئی رشتہ غار کے ملہ سے نہیں ہے ہم نے تو ہمیشہ غدیر کے مولا کو مانا ہے ہم ایسوں سے اپنے رشتوں کو نہیں رکھتے عزیزوں ہمارا یہ مولا آئے گا اور دنیا کو مانتی ہے دنیا ہمیں بتانے کی ضرورت عقیدہ اپنا نہیں ہے ہمیں اسے مان رہے ہیں عزیزہ نگرامی اللہ ہم سب کو اس پورے مجمع کو اور جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے سب کو اللہ اس سرزمین مدینہ پر لے جائے اور اسی سال آپ جائیے سرزمین مدینہ کے اوپر اور جا کے آپ دیکھئے مسجد پیغمبر کے اندر کیا لکھا ہوا ہے جب میں پیغمبر کی مسجد کا جائزہ لے رہا تھا دیکھ رہا تھا قطبوں پر کیا لکھا ہوا ہے عزیزہ نگرامی آج دنیا امام زمان کی حقیقت کو چھپانا چاہتی ہے اپنے شہروں میں چھپا دو مگر گھر کے اندر مدینہ میں پیغمبر کی مسجد کے اوپر بھی آج امام زمان کا نام اس انداز سے نہیں لکھا ہے جیسے ہم مان رہے ہیں بلکہ اس سے بلند انداز سے ہم نے امام زمان کو جب پکارا تو کہا یا قائمہ آلہ محمد ہم نے امام کو پکارا تو کہا امام منتظر ہم نے جب امام کو ملایا یا آبا صالح ہم نے انہی لفظوں سے پکارا جب مسجد کے قطبوں کو دیکھ رہا تھا تو وہاں میں نے دیکھا ہر امام کے سامنے ان کا لقب لکھا ہوا ہے علی کے سامنے لکھا ہے مرتضہ حسن کے سامنے لکھا ہے مشتبہ حسین کے نام نے لکھا ہے سیدو شہدہ اور میں ہوں جناب زین العابدین کے سامنے علی کے بعد زین العابدین محمد کے بعد باقر جعفر کے بعد صادق علیہ السلام سب کے نام لکھے ہیں مگر جب امام زمان تک ہم پہنچے تو وہاں کے اوپر کچھ اور نہیں لکھاتا لکھاتا محمد الحی محمد وہ جو زندہ ہے محمد الحی معلوم ہوا دنیا جس کی حیات پر پردے ڈال لہی ہے مسجد پیغمبر سے اس کی حیات کا انکار نہ کر سکی تو عزیزو ہمیں چاہیے ہم ایسے امام کا جسن منائے جس کی حیات کا اعتراف دشمن نے بھی کر لیا ہے جس کی حیات کا اقرار ساری کائنات کر رہی ہے عزیزو یہ جب آئے گا فاطمہ کا لال جب آئے گا دنیا کا نقشہ بدل جائے گا یہ فاطمہ کا لال جب آئے گا تو اعتاعت کا دور ہوگا یہ یاد رکھئے ابھی ہم اتباہ کے مرحلوں میں کامل ہیں الحمدللہ یہ کوئی ہمیں نہ دولت سے خرید سکتا ہے نہ لالت دے کے خرید سکتا ہے مرحل اتباہ میں ہم کامل ہیں ہم اہلِ بہت کے اصولوں کو مانتے ہیں مگر مقام اقتدار مقام اعتاعت اس وقت شروع ہوگا جب ہمارا امام آئے گا اور اقتدار اس دن شروع ہوگا جب حضرت ظہور فرمائیں گے اور عزیزو یہ ذہنوں میں نہ رہے کہ جب حضرت آئیں گے تو سب دنیا میں کہ لوگ ختم ہو جائیں گے نہیں ختم کوئی ہوئی نہیں ہوگا اپنے سے کوئی جہنم واصل ہو جائے تو اور بات ہے مگر یہ یاد رکھئے کہ جب حضرت تشریف لائیں گے لَيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينَ كُلِّهِ لَيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينَ كُلِّهِ تارے عالمِ عدیان پر امام کا مذہب امام کی فکر غالب آ جائے گی یعنی امام کا ظہور ہوگا ظہورِ فکر ہوگا ظہورِ عقل ہوگا ظہورِ دانش ہوگا ہر اعتبار سے اقتدار جس دن امام ظہور فرمائیں گے اس دن کے معنی یہ ہوئے اب اس دن یہ جتنے بھی ناٹے چھوٹے لمبے چوڑے لوگ ہیں ان کی اب حکومتیں نہیں ہوں گی اب ایک حکومت ہوگی اب ہائٹ ہاؤس کے اوپر بش جیسوں کی حکومت نہیں ہوگی امام کے غلاموں کی حکومت ہوگی اس لیے کی زمین کے اوپر یہ نہیں مراد ہے کہ اللہ سب کو مٹا دے گا اور مٹا دے گا تو فائدہ ہی کیا ہے ارے بات تو اس وقت اچھی لگے گی جب سب رہے اور ہمارا غلبہ ہو جائے اور یہ ذہنوں میں شاید کسی کے ہو اس محترم مجمع کے سامنے یہ بات کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ہمارا جب امام تشریف لائے گا سارے مذاہب باقی رہیں گے قرآن تو باقی ہی ہے قرآن کہتا ہے صاف و سریح لفظوں میں بظاہر سورہ نسا میں کہہ رہا ہے فَاَغَرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَىٰ الٰہ يوم القیامہ قیامت تک یہود و نسارہ کے درمیان ہم عداوت کو ایجاد کر دیں گے فَاَغَرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَىٰ الٰہ يوم القیامہ فَتَحْ چَلَا يَهُود و نسارہ سب قیامت تک رہیں گے جب یہود و نسارہ قیامت تک رہیں گے تو اب قیامت تک ان کی موجودگی ثابت ہے لیکن اب کسی عیسائی کی حکومت نہیں ہوگی کسی یہودی کی حکومت نہیں ہوگی رہنا پڑے گا تمہیں امام زمان کی حکومت میں زلطوں سے رہو کراہتوں سے رہو شرارتوں کا موقع اب نہیں ملے گا تو امام کا ظہور جب ہوگا اس دن ایک حکومت ہوگی اور کسی کی کوئی حکومت نہیں ہوگی امام اتنا پرچم وہ پرچم لیں گے جس پرچم کے اوپر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی جن ولی اللہ امام کا پرچم ہوگا یا بقیت اللہ خیرون لکم انکنتم مومنین ان آیات اور ان تشریحات کے ساتھ امام کا پرچم ہوگا تو عزیزو اب ہمیں انتظار کرنا چاہیے اتاعت کے دور کا اتاعت یعنی اقتدار امام کی دور کا اقتدار امام میں ہمیں اس طرح سے نہیں بیٹھنا چاہیے جیسے ہم بیٹھے ہیں اس طرح سے نہیں بیٹھنا چاہیے اقتدار امام کے لیے بورا ہے اسے بھی آمادہ ہونا چاہیے جمان ہے اسے بھی آمادہ ہونا چاہیے اور کیسے آمادہ ہونا چاہیے سورہ نسا میں قرآن کہتا ہے اے صاحبان ایمان یہ نامنے ہاتھ مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے اے مسلمانوں نہیں کہا قرآن نے کہا اے مومنوں خضو حضرکم اپنے تحفظ کے سامان کو فراہم کر لو حضر کے معنی ہوتے ہیں سامان تحفظ کے اے عزیزو سامان تحفظ کے معنی یہ نہیں ہوئے کہ ہم بیٹھے رہے بلکہ سامان تحفظ کے معنی یہ ہیں کہ ظہور کا دن جب ہوگا تو اس دن کے لیے ہم کو اپنی فکروں کو بھی تیز کرنا پڑے گا اب امام جب تشریف لائیں گے علم کی ضرورت پڑے گی شجاعت کی ضرورت پڑے گی ہنر کی ضرورت پڑے گی اخلاق کی ضرورت پڑے گی کردار کی ضرورت پڑے گی تو سارے محاص کے اوپر ہم کو قوی کرنا چاہیے تاکہ جب امام آ جائے تو سامان تحفظ ہمارے پاس موجود رہے اور ہم امام سے کہیں مولا یہ سامان حفاظت نسل شیعہ ہے جو حملے کے آ رہے ہیں آپ فرمائیے آپ کیا دے رہے ہیں ایک سلوات پڑے محمد و آل محمد تو امام کی آمد پر دنیا میں ایک ہی نظام ہو متعدد نظام نہیں ہوں گی ایک فکر ہوگی متعدد فکریں نہیں ہوں گی ایک خیال ہوگا اب بان ذہنوں میں خیال پیدا ہوتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ساری فکریں مردہ ہو جائیں گی نہیں عزیزو مردہ نہیں ہوں گی ساری فکریں اپنی جگہ پر باقی رہیں گی لیکن آپ نے دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے راستوں کو بڑی سڑکوں پر لا کے پہنچا دیا جاتا ہے جب تک آدمی بکھرا رہے گا وہ صبول اور سبیلوں میں رہے گا لیکن جب وہ ایک مرتبہ آکے بڑی شہرہ پر اتر جاتا ہے تو اب سب کی منزل ایک ہو جایا کرتی ہے اور اگر اس سے وعدے آپ کو مثال چاہیے تو اس کے پہلے بھی ارث کر چکا ہوں کہ جب سورج ڈوبتا ہے تو سورج کے ڈوبنے کے بعد ہر گھر کے چراغ کا انداز اور ہوتا ہے کوئی شمیں جلاتا ہے کوئی بڑا چراغ جلاتا ہے کوئی سو وارٹ کا بلب جلا رہا ہے کوئی ساٹ کا کر رہا ہے کوئی مرکری جلا رہا ہے لیکن جیسے ہی صبح ہوئی ہر گھر کا چراغ بجھ گیا ایک سورج کی روشنی ہے جو ہر گھر کو منور کر رہی ہے تو اگر ایک سورج سارے گھر کو منور کر سکتا ہے تو جب فاطمہ کا لال نکلے گا ہر خیال کو منور کر دے گا ہر فکر کو منور کر دے گا ہر تحضیب کو منور کر دے گا ایک سلوات پر دیں محمد و آل محمد ایک مردہ اور سلوات بھیجئے محمد و آل محمد اچھا ادھر والوں نے کیا قصور کیا تھا جو وہ سلوات نہیں بھیج رہے ہیں عزیزو جب امام تشریف لائیں گے دنیا کا نقشہ بدل جائے گا یہ نقشہ نہیں ہوگا دنیا بدل جائے گی اور زمین کے اوپر قرآن نے کہا جو امام کا اقرار نہیں کرتے یا امام کی ظہور کا انتظار نہیں کرتے جو امام کو نہیں مانتے ان کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ اسپطال میں مریض تڑپ رہا ہو اور وہاں کے اوپر واجمین یہ بیٹھا ہوا کہے ارے نہیں آپ مریض کو لائیے یہاں کوئی ڈاکٹر آنے والا نہیں ہے یعنی اگر اسپطال میں مریضوں کو پہنچا کر بیمار ایک اچھے ڈاکٹر کا انتظار کر لے تو وہ کوئی آئیب کی بات نہیں ہے ارے ہم تو کائنات میں اپنے کو سب سے زیادہ بیعتبارِ اسمت مریض پا رہے ہیں کہ ہمارا امام نہیں ہے تو ہم کو ضرورت ہے کہ ہماری روحوں کو توانائی دینے کے لیے ایک ایسا امام آ جائے جو پردہِ غیب سے نکل کر انسانیت کے بیماریوں کا علاج کر دے امام کہ آمد پر یہ زمین بدل جائے گی قرآن کا وعدہ ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے تم سے کہ ہم زمین کے اوپر صاحبانِ عمل اور صاحبانِ ایمان کو خلیفہ بنائیں گے عدیزانِ گرامی خلیفہ بنائیں گے اور زمین پر تم کو ایک ایسی حکومت دیں گے کہ دینہم جس کا دین تم کو پسندیدہ ہوگا اب بتائیے آج تک تو دنیا میں کوئی ایسا دین نہیں ملا جو ہم سب کے لیے پسندیدہ ہو لیکن دینے پسندیدہ اسی وقت ہوگا دینہم اللذر تدہ قرآن نے کہا وہ دین جو تمہارے لیے باعث پسندیدگی ہوگا جب دین باعث پسندیدگی پسندیدگی تلاش کرنا ہو تو ہر دین باعث پسندیدگی نہیں ہوگا دینہم اللذر تدہ وہی دین ارتدہ کے مرحلوں میں ہوگا جو مرتدہ سے ملہا ہوگا اور اگر مرتدہ سے نہیں ملے گا تو وہ دین پسندیدہ دین نہیں ہوگا دین زمین کے اوپر وہ دین ہوگا جس کو امام زمان لے کے آ رہے ہیں عدیزانِ گرامی کب آئیں گے یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا کب آئیں گے لیکن سورج کے نکلنے سے پہلے روشنی اتنی ہو جاتی ہے کہ پھر کوئی انکار نہیں کرتا کہ اب سورج نہیں نکلے گا سورج کی روشنی بتا دیتی ہے کہ پسے پردہ کوئی آفتاب ہے جو اب آیا تب آیا اب آیا تب آیا عدیزانِ گرامی فاطمہ کا یہ آفتاب بھی انقریب آ رہا ہے زمین ظلم و جور سے بھر چکی اس میں کوئی شبہ نہیں وہ باتیں میں نہیں پڑھنا چاہتا جو اس مجمع کے لیے باعث حیرت بن جائے علائمِ ظہور میں جو چیزیں ہیں میں اس کو ذکر نہیں کرنا چاہتا مگر لگتا ایسا ہی ہے کوئی وقت معین نہیں کر سکتا لیکن لگتا یہی ہے کہ فاطمہ کا چاند آنے والا ہے اچھا فاطمہ کا چاند جب آئے گا تو عزیزوں پہلے فاطمہ کے چاند سے پہلے یہ میری تقریر کا آخری حصہ فاطمہ کے چاند سے پہلے ہم کو اپنے اندر کچھ آمادگی پیدا کرنا چاہیے اب تو آٹھ دن کے بعد ایک آسمان پر چاند نکلنے والا ہے مگر ہمارے مولانا بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہر آدمی کی گواہی کو نہیں مانیں گے اسی کی گواہی کو مانیں گے جو آدل ہوگا یعنی آسمان کے چاند کو دیکھنے کے لیے عدالت شرط ہے تو فاطمہ کے چاند کو دیکھنے کے لیے کردار میں عدالت پیدا کرنی پڑے گی جب تک کردار میں عدالت نہیں ہوگی فاطمہ کا چاند بھی نظر نہیں آئے گا اے میرے مولا آپ تو آپ کے گھر پر بھی حملہ ہو رہا ہے فاطمہ کے لال اپنے آنے میں دیر نہ کیجئے یہ منتظر مجمع آپ کا بھی انتظار کر رہا ہے اور ہم اس لیے نہیں انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس زندگی کی سہولتیں نہیں ہیں اس لیے کہ ہم کو زندگی کی سہولتیں نہیں چاہیئے ہم نے تو سلمان کو دیکھا ابو ذر کو دیکھا انہوں نے زندگی کی سہولت کو نہیں امام سے چاہا بلکہ دیدار امام میں لذت محسوس کر رہی تھی تو مولا ہمیں آپ کا دیدار چاہیے زندگی کی سہولت نہیں چاہیے مگر اتنا ہے اے مولا آپ ہی کے اجداد تاہرین نے فرمایا ہے آپ کے اجداد تاہرین نے فرمایا ہے اگر کسی کے پاس کوئی امانت ہو تو امانت کو واپس کر دینا چاہیے اے مولا نسلوں سے ایک امانت لیے ہوئے آ رہے ہیں ہمارے بزرگوں کے پاس تھی انہوں نے ہم تک منتقل کی ہے اے فاطمہ کے لال اس امانت کو لینے کے لیے آ جائیے اور وہ امانت ہے آپ کی جدہ ماجدہ نے کہا تھا جب میرا بیٹا ظہور کرے تو اسے میرا سلام پہچا دینا اے فاطمہ کے لال اس سلام کے لیے آپ سرزمین انسانیت پر ظہور فرما دیں میرے مولا آپ کے آنے کے بعد فاطمہ کے قلب مسترب کو سکون ہوگا اے میرے مولا آپ تشریف لائیے آپ کی مادر گرامی کا حرم آپ کی آمد کا منتظر ہے اے فاطمہ کے لال آپ جب آ جائیں گے تو ہم سب کو سکون ملے گا ہماری دعا ہے بحق اہل بیت و اسمت و طہارت پالنے والے اس امان کے ظہور میں تعجیل فرما پالنے والے جو لوگ جہاں کہیں بھی بیمار ہوں جن لوگوں نے دعاوں کی فرمائش کی ہے اس فرزند زہرہ کے وجود متحر کے صدقے میں سب کو شفاہ کامل و آجل مرحمت فرما پالنے والے واسطہ ہے بحق اہل بیت و اسمت و طہارت ہر بندے مومن جو اس بز میں دردمند ہے ان کے درد کا درما فرما پالنے والے ہم سب کو خدمت دین کی توفیق انعیت فرما پالنے والے واسطہ ہے بحق اہل بیت و اسمت و طہارت جو پریشانحال ہوں بیمار ہوں قرضدار ہوں پالنے والے جو کاروبار اور رسکیں مبتلا ہوں پالنے والے سب کی پرشانیوں کو برطرق فرما جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو بہترین ہے افراد روح زمین قرار فرما الہی دشمنانے یہود و دشمنانے اسلام سے ہم سب کو محفوظ فرما پالنے والے شر یہود و نصارہ سے محفوظ فرما پالنے والے مدارات اہل بیت کی حفاظت فرما علماء ربانین کی حفاظت فرما مراجع ادام کی حفاظت و نصرت فرما الہی بھق اہل بیت اسمت و طہارت اس مختصر سے عمل کو قبول فرما پارگاہ اہل بیت میں عزت و شرف کرامت فرما انکا علا کل شین قدیر بالنبی و آلہ التاہرین آپ حضرات ایک مرتبہ حضرت کی سلامتی کے لیے اس دعا کوئے کا ورد فرما دیں اللہم کل ولیہ کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ و علا آبائے فی ہا ذہ الساعت و فی کل ساعت ولیہ و حافظہ و قائدہ و ناصرہ و دلیلہ و عینہ حتی تسکنہو اردک توعا و تمتعہو فیہا تبیلا موسیقی